مچ پر میں ہوتا تھا کہ وہ کرکٹ کی باری لے کے لوگ بھاگ جاتے تھے یہ ویسی اپوزیشن ہے روندو اپوزیشن ہے ان بچاروں کا کوئی سمجھئے نہ کوئی پولیسی ہے نہ نظریہ ہے مخالفین جیتے ہیں تو دھاندلی خود جیتے ہیں تو صحیح فواد چودری نے اپوزیشن کو روندو اپوزیشن قرار دے دیا کہا پختنخواہ بلدیاتی الیکشن سے زیادہ شفاف انتخابات تاریخ میں نہیں ہوئے جے یو آئی کا جیتنا بدقسمتی کی بات ہے مولانا کے مارچ کے اعلان پر بولے وہ تو پہلے ہی سال آ گئے تھے عمران حکومت کو غیر مستحقم کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں احتساب کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بلیک میل ہوں گے نہ کیسز میں ریلیف دیں گے قومی اسمبلی سے فائننس بل کی منظوری کی حکمت عملی اور بلدیاتی انتخابات کا معاملہ وزیراعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کو تین بجے طلب کر لیا وزیراعظم ترجمانوں کو مختلف معاملات پر گائیڈ لائنز دیں گے ملک بھر میں کرونا کی پانچ فی لہر آ گئی اسد عمر کی سربراہی میں انسی اوسی جلاس نئے ویڈینٹ اومیکرون کا تیزی سے پھیلا ہو کراچی میں تین دن میں مصبت کیسز کی شرح دو سے بڑھ کر چھے فیصد ہو گئی دس نئے اومیکرون کیسز ریپورٹ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دو سو سترہ مریض سامنے آئے جن میں ایک سو اٹھاسی لاہور کے ہیں مصبت کیسز کی شرح لاہور میں چار فیصد کے قریب ہو گئی آج سے تیس سال سے زائد عمر شہریوں کو بوسٹر ڈوزز لگنا شروع ہوں گی انسی اوسی کی شہریوں سے ویکسین لگوانے اور ماسک پہننے کی اپی کراچی اور ہیدراباد میں اومیکرون کی کیسز آنے کے بعد وزیراعہ لسنس کی ویکسینیشن تیز کرنے کی ہدایت کرونا ٹاسک فورس اشلاس میں بتایا گیا کہ دسمبر میں اومیکرون کے تین سو اکاون ٹیس کی گئے ایک سو پچھتر میں تذیق ہوئی مراد علی شاہ کی لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ہدایت پی ٹی آئی کا صحت کار ایک بڑا سکینڈل ہے مرتضا وحاب کی قری تنقید کہا کارڈ لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پبلک ہسپتال صحیح نہیں چل رہے سرکاری فنڈز کو پرائیوٹ سیکٹر میں ڈالنے کا یہ نیا طریقہ ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا کرونا پھیل رہا ہے سندھ اکومت سکتی کرنا نہیں چاہتی شہری دعون کریں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں پاکستان نے جس طرح کرونا سے مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی کرونا کے دوران بھارت کی گروت منفی ہو گئی وزیراعظم کا پاک چائنا بزنس انویسمنٹ فورم سے خطاب کہا ہر سال بڑی رقم غریب ممالک سے امیر ممالک منتقل ہو جاتی ہے وزیراعظم نے کہا جب تک ملک میں انڈسٹریلائزیشن نہ ہو ترقی نہیں ہو سکتی سبزیاں بیج کر ملکی دولت نہیں بڑھائی جا سکتی سرمایہ کاری میں رکاوٹوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیگی رانوما بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کے کیس میں اہاں پیشرف پولیس نے دو اہم کرداروں کی شناک کر لی پولیس کے مطابق ساجد گرمہ اور موسین نے ملزمان کو اسلحہ دے کر فائرنگ کے لیے بھیجا گرفتاری کے بعد محرکات کا علم ہوا پولیس نے جیو فینسنگ کے ذریعے چار مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا فائرنگ کرنے والے کی حاصل تصویر نادرہ کو شناکتے لیے بھیج دی گئیں مسئلہ کشمیر عالمی فورمز پر اجاگر کرتے رہیں گے وزیر خارجہ شاہ بے موت قریشی کہتے ہیں افغانستان میں عمد کیلئے کوشش جاری رکھیں گے ہم جیو پولیٹک سے جیو ایکانمکس پر منتقل ہوئے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پاکستان کے اقدامات کی تعریف ہوئی اسلام افوبیا کے مسئلے کو پاکستان نے اجاگر کیا اور آج پوری دنیا میں اسلام افوبیا پر بات ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان کا خاجہ عاصف کے خلاف دس ترب روپے ہر جانے کا دعوی وزیراعظم کے بیان پر جرہ کا حق ختم کرنے کا سیشن جج کا فیصلہ چیلنج خاجہ عاصف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی موقف اختیار کیا کہ ای کورٹ کے ذریعے وزیراعظم عمران خان کا بیان وکیل سفائی کی عدم موجودگی میں ریکارڈ ہوا ماتہت عدالت کا جرہ کا حق ختم کرنے کا حکم کال ادم قرار دیا جائے مبینہ دہشتگرد کو حب سے بیجا میں رکھنے کا کیس سپریم کورٹ نے ملزم گل حسن کو کل پیش کرنے کا حکم دے دیا اس سے قبل ملزم کی عدم پیشی پر چیفز جسس گلزار احمد نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے تھے کہ ملزم پیش نہ ہوا تو وزیراعظم کو بلا لیں گے اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی میں واک کے دوران ہنگامہ طلبہ تنظیمیں لڑ پڑی کئی زخمی ہو گئے طلبہ کی نارے بازی ایڈمن بلوک کے گملے توڑ دیئے کراکھی سبید سندھ بھر میں چار پانچ اور چھے جنوری کو بارش کی پیش کوئی سردی بڑھے گی آج اے رکایت میں سورج نے بادلوں کی اوٹ لے رکھی ہے کوئی جار قلعہ سبید بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش ہو گئے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ سمری کے سامنے دھرنا جاری حافظ نائیم کی آج وزیراعلا ہاؤس جانے کی دھم کی خواتین کی بڑی اتعداد بھی آج احتجاج میں پہنچے گی اسد عمر نے سندھ کے بلدیاتی قانون کو ملک دشمن قرار دے کر اہمکانہ بات کی ہے سعید دھنی کی تنقید کہا اسد عمر پی ٹی آئی کے وہ عرصتوں ہیں جنہیں ایک بار بڑھ طرف بھی کیا جا چکا ہے اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا سندھ سے سپایا ہو جائے گا کرکٹ کے میدان سے فینس کے لیے بری خبر پروفیسر انٹرناشنل کرکٹ کو مکمل خیر بات کہہ دیا آل راؤنڈر محمد حفیس کا ریٹائرمنٹ کا اعلان فینس اور ساتھ کی کھراریوں کا شکریہ ادا کیا کہا لیگ کی طرف سے کھیلتے رہیں گے شائقین سے ریٹائرمنٹ کو سیلیبریٹ کرنے کا کہہ دیا بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اپنے اپنے کیریئر سے اپنی اچیومنٹ سے انگلیش پریمیر لیگ میں لیوپورل اور شیلسی کا میچ دو دو گول سے برابر ہو گیا ہے سپانیش لیگ میں گتافے نے ریال مینڈرٹ کو ایک صفر سے ہرا دیا اور پانی کے اندر شین کا قدیم رقص انوکھے فن سے رکھا ساؤں نے پانی میں آگ لگا دی